الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر اہل سنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور ملفوظات امیر اہل سنت کی مختلف قسطوں سے لیا گیا ہے دعائے جانشین امیر اہل سنت یا اللہ پاک جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ شاعری کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے فضولیات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد شاعری کے خواہش مندوں کے لیے مدنی پھول سوال کوئی اسلامی بھائی حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنا چاہتا ہے تو اسے کس چیز کا خیال لکھنا چاہیے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جواب اول تو مشورہ یہی ہے کہ اشعار لکھنے کا شوق پیدا نہ کریں کیونکہ علمِ عروض باقاعدہ شاعری کا ایک مشکل فن ہے نیز حمد ناد صحبہ کرام با اہلِ بیت رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی منقبت کے اشعار لکھنے کے لیے قرآن و حدیث پر نظر ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بہت سارا زخیرہ فن میں مہارت اور بہت سارا علم چاہیے میں نے عوام میں سے بہت سے لکھنے والے اور والیوں کے کلام دیکھے ہیں جن میں اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں نہ ردیف کا بھان یعنی دھیان ہوتا ہے نہ قافیہ کا کچھ اتا پتا اور نہ ہی وزن صحیح ہوتا ہے اس کے برقص جو واقعی شعراء ہوتے ہیں وہ فن عروض کا تو خیال رکھ لیتے ہیں لیکن ان سے بھی شرعی معاملات میں کڑھ بڑھ ہو جاتی ہے لہذا عالم دین ماہر فن اور اچھا خاصا علم رکھنے والے شخص کا شاعری کرنا ہی سمجھاتا ہے بہرحال اگر کوئی عام آدمی شاعری کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشعار کو کسی ماہر فن عالم دین کو چیک کروائے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے شاعری کا شوق یا شہرت کی حوص یاد رکھئے شاعری بہت مشغول کرنے والا کام ہے اس میں بندہ واہ واہ سے بچ نہیں سکتا ہے اور حب جا میں جا پڑتا ہے جسے اللہ پاک بچائے وہ ہی بچ سکتا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جیسے کوئی شخص کلام لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنا مقتہ ضرور لکھے گا یعنی کلام کا سب سے آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اب اگر کسی نے اس شاعر کا کلام پڑھا اور اس میں مقتہ نہیں پڑھا تو اس شاعر کو قلبی طور پر رنج و صدمہ ہوگا بلکہ اگر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول بھی دے گا کہ بھائی مقتہ تو پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ یہ کلام ماں بدولت نے لکھا ہے ظاہراً اس نیت میں فساد موجود ہے پھر مقتہ میں نام نہ ڈالنا بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر شاعر اپنا نام نہیں ڈالتا تو اسے یہ بات تنگ کرے گی کہ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ کلام میں نے لکھا ہے البتہ اس بات کا خیال ضروری ہے کہ میرے ان مدنی پھولوں کو بزرگوں پر قیاس نہ کیا جائے جیسے سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے مقتہ میں رضا لکھا اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی اپنے کلاموں میں نام ڈالے ہیں یاد رکھئے ہمارے بزرگان دین سرابہ اخلاص ہوتے تھے ہمارا اتنا ظرف کہاں ہے بزرگوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر اس خوف سے اپنا نام نہیں لکھا کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے کتاب اس لیے لکھی تھی تاکہ تمہارا نام مشہور ہو جائے سو تمہارا نام ہو گیا تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے پھر ایسوں کو اوندھے موں جہنم میں ڈال دیا جائے گا حدیث شریف میں تین افراد کی طرف اشارہ ہے یعنی عالم سخی اور راہ خدا میں شہید ہونے والا کہ ان تینوں سے ان کے آمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ پاکی نعمتوں کا اقرار کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ خدمت کی یہ سخاوت کی یہ کیا وہ کیا پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں عالم سخی اور بہدر کہا جائے وہ تو کہہ لیا گیا پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تحت فرماتے ہیں کہ یہ ہر عمل کے لیے ہے ہرے غور کریں کہ نام کے لیے عمل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا واقعی نام کی شہرت میں بڑی لذت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ عطیات اور ڈونیشن دیتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ٹی وی اور اخبار پر خبر آنی چاہیے کہ ماشاءاللہ موصوف نے اتنا اتنا چندہ اور ڈونیشن دیا ہے کرنے والے یہ سب کرتے ہیں علیل اعلان کرتے ہیں اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن بعض اوقات واضح قرینہ ہوتا ہے کہ چندہ دینے والا فلا شخص اپنی واہ واہ چاہتا ہے لیکن خیال رہے کہ بعض اوقات قرینہ غلط ثابت ہوتا ہے لہذا کسی کو اپنی طرف سے قرینے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف حسنِ ذن رکھنا چاہیے اسی میں آفیت ہے خدا کی رضا کی چاہت یا دادو تحسین کی تمنا اسی طرح مصنف بھی غور کرے شاعر بھی غور کرے مبلغ بھی غور کرے مدنِ قافلے کا مسافر بھی غور کرے یہ ایک سانس میں اپنی کارکردگی دے رہے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے بارہ ماہ میں سفر کیا کوئی کہتا ہے پچیس ماہ سفر کیا تو کوئی کہتا ہے میں تو ہوں ہی وقف مدینہ یہ یقیناً سعادت کی بات ہے میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ریاکار ہیں لیکن ان کو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اگر ان کی یہ بات سن کر کسی نے کہہ دیا کہ واہ بھئی آپ نے تو بڑی قربانی دی ہے آپ کی کیا بات ہے اسی طرح مبلغ کا بیان سن کر کسی نے کہا کہ آپ تو واقعی بہت اچھا بیان کرتے ہیں یا کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا اسی طرح نات خواہ سے نات سن کر کہہ دیا کہ واہ سبحان اللہ آپ کی کتنی پیاری آواز ہے یا کہہ دیا کہ آپ نے کتنی پیاری آواز پائی ہے تو ان لوگوں کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہیں لوگوں کا ان کے لیے تعریفی جملے کہنا ان کے لیے پگار یعنی اجرت کی حیثیت تو نہیں رکھتا اسی طرح قرار کرنے والے قاری صاحبان بھی غور کریں کہیں انہوں نے تجوید کے سارے قوائد مائک پر تلاوت کیلئے تو وقف نہیں کیے ہوئے جب یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں قوائد تجوید کا خیال لگتے ہیں کہیں یہ سارے قوائد کا لحاظ صرف عوام سے دادو تحسین وصول کرنے اور واہ واہ سننے کیلئے تو نہیں کرتے یاد رکھئے میری ان تمام باتوں کا مطلب حرقیز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قاری صاحب اچھی تلاوت کریں عوام کو دکھانے کے لئے اس طرح پڑھ رہے ہیں یا ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے وغیرہ ظاہر ہے کسی کو بھی اس طرح بدگمانی کرنے اور دوسروں پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں اللہ پاک کو سب پتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیوں بیان کر رہے ہیں کیوں درس دے رہے ہیں کیوں مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں کیوں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کر رہے ہیں کیوں ناتے پڑھ رہے ہیں کیوں تلاوتیں کر رہے ہیں کیوں قراتیں کر رہے ہیں کیوں تحجد پڑھ رہے ہیں کیوں نیک عامال کے رسالے پر عمل کر رہے ہیں اے کاش ہم وہی کام کریں جس میں سواب ملے اور رب کی رضا حاصل ہو اللہ کریم ہمیں اخلاص نصیب کرے اور حب جاہ سے بچائے گمنام بندوں کی شان و عظمت حب جاہ کا مطلب ہے اپنی عزت و شہرت کی خواہش کرنا اور یہ جانا کہ میں مشہور ہو جاؤں لوگ میری عزت کریں میری خوب واہ واہ کریں یا اس نیت سے اپنے خاندان کی نسبت بیان کرنا مثلا کسی نے اپنے آپ کو سید کہا یا اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلا پیر صاحب کی اولاد ہوں یا فلا بزرگ سے میری نسبت چلی آ رہی ہے میں یہ ہوں وہ ہوں تاکہ لوگ میری عزت کریں میرے ہاتھ چھومیں اور کہیں واہ بھئی ماشاءاللہ آپ ان کے پوتے ہیں یا ان کے پڑپوتے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں یا کہیں ارے واہ آپ فلا ہیں واہ بھئی اگر یہ خود اپنا تعارف نہ بھی کروائے تب بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعارف کروایا جائے کہ میں کون ہوں کس کا رشتہ دار ہوں کس بڑی شخصیت کے ساتھ میرا تعلق ہے یا میں کس بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہوں جی ہاں جو کسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے اس شخصیت کی وجہ سے بھی اس کی عزت یا آو بھگت کی جاتی ہے یہ بھی ایک خطرہ ہے دیکھا جائے تو ہر معاملے میں رسک فیکٹر موجود ہے اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان گمنام بندوں کا صدقہ ملے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دروازے سے دور کر دیا جاتا ہے ان کو پوچھا نہیں جاتا بیمار ہوتے ہیں تو عیادت کرنے والے نہیں ہوتے فوت ہو جائے تو لوگ جنازے میں آنے کی زہمت نہیں کرتے ایسے گمنام بندوں کی احادیث مبارکہ میں شانے بیان ہوئی ہیں بظاہر گمنام کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے لیے رب کا جاننا کافی ہے یعنی بندے جانے نہ جانے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا رب تو جانتا ہی ہے ان کے لیے یہی کافی ہے اللہ پاک چاہتا ہے تو اپنے ایسے گمنام بندوں کو شہرت عطا فرما دیتا ہے یہ اسی کی مرضی اور مشیت ہے لہذا انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اولیاء اکرام اور علماء اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی شہرت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہستیاں گمنام نہیں تھی تو ان کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے ان ہستیوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں شہرت ہم جیسے لوگوں کے لیے خطرے کا جان ہے ایک جگہ سے بچتے ہیں تو دوسری جگہ پھس جاتے ہیں اور پھر خود ساختہ مسلحتیں تلاش کر کے خود کو مطمئن کرتے ہیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی میرا وہ مقصد نہیں تھا یا میری مراد فلان چیز تھی وغیرہ وغیرہ اور بعض اوقات خود کو بچانے یا جھیں پٹانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لے لیتے ہیں اور یہ سب وبال اسی شہرت کا ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو سچا کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے شائری کا شوق رکھنا کیسا سوال مجھے شائری کا بہت شوق ہے برائی کرم میری رہنمائی فرمائیے جواب شائری کا شوق اچھا نہیں ہے یاد رہے کہ اشعار فی نفسی ہی برے نہیں کیونکہ وہ ایک کلام ہے اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر ایک کلام ہے اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو میں نے شعارہ کے کلام میں کئی جگہ کفریات دیکھے ہیں کئی نامور شعارہ جنہیں تاریخ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے انہوں نے بھی ایسی خطائیں کی ہیں کہ ان کے اشعار پڑھ کر بندہ سر پکڑ لے کہ کہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات لکھ دئیے کہیں جنت کا مذاق اڑایا تو کہیں فرشتوں کے تقدس پر حملہ کیا شاید انہی شاعروں کے بارے میں کسی نے کہا ہے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے کیونکہ جس نے ایسے کفریات بکے جس پر التزام کفر کا حکم لازم آتا ہے اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ مرتد ہوا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا کفر کی دو قسمیں ہیں نمبر ون لزوم کفر نمبر چو التزام کفر لزوم کفر یہ ہے کہ جو بات کہی وہ عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہوتی ہے اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ مسائل دین جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو ان میں سے کسی چیز کا واضح طور پر خلاف کرنا یہ قطعاً اجماعاً یعنی قطعی طور پر بالاتفاق کفر ہے اگرچہ خلاف کرنے والا کفر کے نام سے چڑتا اور کمال اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مزید معلومات کے لیے تعویٰ اسلامی کے مکتب المدینہ کی کتاب کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجئے آج کل ہر کوئی شاعر بننے لگا ہے بہت سے ایسے ڈمی شاعر جنہیں شیر کہنا ہی نہیں آتا ان کے بارے میں کسی شاعر نے ایک شیر کہا ہے شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے شاعری چارہ سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے شاعری کوئی چارہ نہیں یہ ایک فن ہے اگر آپ کو شاعری کا فن نہیں آتا اور آپ شاعری کرنے بیٹھ گئے تو یہ ایسا ہے جیسے آپ درزی نہیں مگر کپڑا سینے بیٹھ جائیں شاعری کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں کلام لکھنا چاہتا ہے اس کے پاس زبان کے الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ ہو لیکن ان لوگوں کو تو پوری طرح اردو بھی نہیں آتی اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ردیف، قافیہ اور بحر کس کو بولتے ہیں یہ لوگ کسی گانے یا نات شریف کے وزن پر اشعار لکھ لیتے ہوں گے یا پھر کوئی خوش الہان ناتفہ ہو تو وہ ترم نم میں اشعار لکھ لیتا ہے اور آواز اچھی ہو تو ترم نم کی وجہ سے بے وزن اشعار بھی کھینچتان کے پڑھ لیتا ہے اور شاعری نہ جاننے والے لوگ اس کے کلام کو پڑھتے چلے جاتے ہیں حالانکہ اس میں فن شاعری کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انہیں بولے گون اگر کوئی بول دے کہ تمہارا کلام اچھا نہیں تو پھر دیکھو کیسا تماشا کھڑا ہوتا ہے سوال ناتیا شاعری کرنا کیسا ہے جواب سنتِ صحابہ علیہم ردوان ہے یعنی بعض صحابہ اکرام مثلا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہما سے ناتیا اشعار لکھنا ثابت ہے تاہم یہ ذہن میں رہے کہ نات شریف لکھنا نہایت مشکل فن ہے اس کے لیے ماہر فن عالم دین ہونا چاہیے ورنہ عالم نہ ہونے کی صورت میں ردیف قافیہ اور بہر یعنی شیر کا وزن وغیرہ کو نبھانے کے لیے خلاف شان الفاظ ترتیب پا جانے کا خدشہ رہتا ہے عوام الناس کو شاعری کا شوق چرانا مناسب نہیں کہ نصر کے مقابلے میں نظم میں کفریات کے صدور کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے اگر شرعی اغلاس سے کلام محفوظ رہ بھی گیا تو فضولیات سے بچنے کا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے جہاں جس طرح عام گفتگو میں فضول الفاظ کی بھرمار پائی جاتی ہے اسی طرح بیان اور ناتیا کلام میں بھی ہوتا ہے سوال کیا غیر عالم نات شریف نہیں لکھ سکتا اور اس کو انات پڑھنی سننی بھی نہیں جائیے جواب جو علماء اہل سنت کا صحبت یافتہ ہو شریعت کے ضروری احکام جانتا ہو اور ہر ہر مصرے کی شرعی تفتیش کسی عالم سے کروالیا کرتا ہو اس کے لکھنے اور اس کا لکھا ہوا علماء کا تفتیش شدہ کلام پڑھنے میں حرج نہیں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ غیر عالم کے ناتیا شاعری کرنے کے سخت خلاف تھے سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ارشاداتِ آلیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جاہل ناتگو شاعروں کے کلام بسا اوقات کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں لہذا ایسے کلام پڑھنے والوں کو محفل نات میں بلانا بھی ناجائز ایسی ناتخانی میں کسی کو بھیجنا بھی حرام اور ایسے کلام کا سننا بھی گناہ علیہ حضرت دو کے علاوہ قصدا کسی کا اردو کلام نہ سنتے سوال علیہ حضرت کون کون سے شعراء کا ناتیا کلام سننا پسند فرماتے تھے جواب ناتگو شاعروں کی اکثریت اپنے کلام میں چونکہ احکام شریعت کا لحاظ نہیں کرتی ہے اس وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ قصدا صرف دو شعراء کرام نمبر ون حضرت مولانا کفایت علی کافی اور نمبر ٹو حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ ماں کا کلام سماعت فرماتے تھے مقتبت المدینہ کی فائیب سکسٹی ون صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ ٹو 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 پر ہے ایک صاحب حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص میں بریلی شریف تشریف لائے تھے علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ اشار نات شریف کے سنانے کی درخواست یعنی نات پاک پڑھنے کی خواہش ظاہر کی علیہ حضرت نے استفسار فرمایا کس کا کلام انہوں نے کلام لکھنے والے کا نام بتایا اس پر انشاد فرمایا سوا دو شعراء کے کلام کے کسی کا کلام میں قصدا یعنی ارادتا اپنی خواہش سے نہیں سنتا فقط ان دو یعنی مولانا کی فائد علی کافی اور میرے بھائی حسن میاں مرہم کا کلام سنتا ہوں صفحہ ٹو 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 پر مزید فرماتے ہیں اور حقیقتا ناشریف لکھنا نہایت مشکل ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے اگر بڑھتا ہے تو علوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص یعنی توہین ہوتی ہے البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے غرض حمد میں ایک جانب اصلا حد نہیں اور ناشریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے ناتیہ شاعری ہر ایک کا کام نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر کسی محفل میں غیر شرعی کلام پڑھا جا رہا ہو تو جو معلومات رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ اصلاح کرے جبکہ یہ ظن غالب ہو کہ غلطی کرنے والا مان جائے گا اور اگر ماننے کی امید نہ ہو تو فوراں اٹھ جائے اگر کیسٹ وغیرہ میں ناجائز الفاظ یا معنی والا شیر سنے تو فوراں ٹیپ ریکارڈر بن کر دیجئے اور آئندہ بھی کیسٹ میں اس شیر کو سننے سے پرہز کیجئے اور ممکنہ صورت میں کیسٹ اور ناتخان اور ناتگو شاعر وغیرہ کی اصلاح کی تدبیر بھی کیجئے کس کس کا کلام پڑھنا چاہیے سوال کس کس شاعر کی لکھی ہوئی ناتیں پڑھنا سننا چاہیے جواب ہر اس مسلمان کی لکھی ہوئی ناتشری پڑھنی سننی جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو اب چونکہ کلام کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی لہذا آفیت اسی میں ہے کہ مستند علماء اہل سنت کا کلام سنا جائے اردو کلام سننے کے لیے مشورتن ناتِ رسول کے سات حروف کی نسبت سے سات اسمائے گرامی حاضر ہیں نمبر ایک امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نمبر چو استاذ زمن حضرت مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ نمبر تری خلیفہ آلہ حضرت حضرت مدعہ الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ نمبر پور شہزاد آلہ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم ہن مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ نمبر فائم شہزاد آلہ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نمبر سکس خلیفہ آلہ حضرت صدر اللہ فاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ نمبر سیون مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ وغیرہ سوال کیا غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنے سننے کی بھی کوئی صورت ہے جواب اگر غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنا سننا چاہیں تو پہلے کسی ماہر فن سنی عالم سے اس کلام کی تصدیق کروالی جئے اس طرح انشاءاللہ باہل کریم ایمان کی حفاظت میں مدد ملے گی منہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کفریہ شیر کے معنی سمجھنے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے جھومنے اور نارہائے دادو تحسین بلند کرنے کے سبب ایمان کے لالے پڑ جائے غیر عالم کو ناتیہ شاعری سے اولاً بچنا ہی چاہیے اور ان اہم مسائل کے علم سے قبل اگر کچھ کلام لکھ بھی لیا ہے تو جب تک اپنے تمام کلام کے ہر ہر شیر کی کسی فن شیری کے ماہر عالم دین سے تفتیش نہ کروالے اس وقت تک پڑھنے اور چھاپنے سے مجتنب یعنی دور رہے میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ پائے کے عالم دین تھے آپ کے شیر کا ہر مصرہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا لہذا بطور تحدیث نعمت اپنے مبارک کلام کے بارے میں ایک ربائی ارشاد فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محضوظ بے جاسے ہے المنت للہ محفوظ قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ خلاصہ میں اپنے کلام سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ میرا کلام فضول باتوں سے محفوظ ہے الحمدللہ میں نے قرآن پاک سے نات گوئی سیکھی ہے مطلب یہ کہ الحمدللہ میرا کلام شریعت کے عین مطابق ہے سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام ان کے سارے ناتیا اشعار پر لاکھوں سلام ناتیا اشعار چیک کروائیے سوال علماء کرام سے اپنے ناتیا اشعار چیک کروانا کیوں ضروری ہے جواب بعض اوقات شعراء بھی ایسی واہیات باتیں کرتے ہیں کہ بس ظاہرے یہ لوگ دنیاوی شاعر ہوتے ہیں ان کو نات لکھنے کا شوق چڑھتا ہے یا حمد بیان کرنے کی خواہش ہوتی ہے یا بزرگان دین کی منقبت لکھنے کی سوجتی ہے تو کچھ کا کچھ لکھ ڈالتے ہیں یہ ان کی فیل نہیں ہے بلکہ علماء کرام کا شعبہ ہے کسی بھی غیر عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ نات یا حمد وغیرہ لکھے ظاہرے ان شعراء کو نہ اللہ پاک سے متعلق اقاعد کی معلومات ہوتی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی پہچان تو جب یہ شانِ مصطفی بیان کرنے جاتے ہیں تو علم نہ ہونے کی وجہ سے توہین کر بیٹھتے ہیں یا معلی اللہ نات کو علوہیت کے مرتبے پر لے جاتے ہیں بلکہ کبھی تو سریح کفریات تک بھی کہ جاتے ہیں اور عوام ان کے کلام نات سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں غیر عالم شاعر خود کو علماء کرام کا محتاج رکھے ورنہ کفر میں جا پڑے گا اور معلوم بھی نہ ہوگا شعرہ حضرات مجھے اپنا مخالف نہ سمجھیں نہ مجھ سے ناراض ہوں نہ میرا آپ سے مقابلہ ہے نہ میں کسی مشاعرے میں حصہ لیتا ہوں اور نہ ہی میں زیادہ فن شاعری جانتا ہوں بس تھوڑا بہت علم ہے جس سے گزارہ ہو جاتا ہے اور کلام لکھنے کے بعد حد تل امکان اسے چیک کرواتا ہوں نات میں لفظ تو یا تیرا کہنا کیسا سوال سرکار علی وقار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے لیے نات میں تو یا تیرا کے الفاظ استعمال کرنا بے عدبی ہے جواب جی نہیں اس لیے کہ تعظیم و توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور ہمارے واشرے میں ناتیا کلام ایسے الفاظ کے استعمال کو بے عدبی نہیں سمجھا جاتا لہذا اس میں حرج نہیں نات لکھنا ایک فن ہے جس میں مختلف بہروں کے مقصوص اوزان پر الفاظ لائے جاتے ہیں جس سے کلام میں حسن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے طرز میں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر کے لکھے ہوئے کلام میں تبدیلی بلکہ ایک حرف کا بھی فرق کرنے سے نہ صرف کلام کا سارا حسن ختم ہو جاتا بلکہ اسے کسی طرز میں پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے لہذا عدب اسی میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شریعت کے دائرے میں لکھے گئے ناتیہ کلام کو منو عن یعنی جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھ کر اس کے حسن کو برقرار رکھا جائے جیسے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام ہے وَاہ کیا جود وَکَرَم ہے شَهِ بَتْحَا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بعض لوگ اسے یوں پڑھتے ہیں وَاہ کیا جود وَکَرَم ہے شَهِ بَتْحَا آپ کا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا اس طرح سارے ناتیا کلام کا حسن ختم کر دیتے ہیں حالانکہ جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے ان کا عشق مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ کا عدب و احترام اپنے تو کیا بیگانوں کو بھی مسلم یعنی تسلیم شدہ ہے ایک بار کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی محفل نات میں ایک مشہور و معروف عالم دین تشریف فرما تھے ان کے سامنے ایک ناتخہ نے یہی کلام پڑھنا شروع کیا لیکن عدب کے زوم میں تیرہ کے بجائے ہر جگہ آپ کا کے الفاظ لگا کر سارے کلام کو بگاڑ کر رکھ دیا بالاخر جب عالم صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو ارشاد فرمایا عدہ حضرت رحمت اللہ علیہ تم سے زیادہ عدب جانتے تھے لہذا جو لکھا ہے وہ ہی پڑھو شاعر کے کلام میں تبدیلی کرنا کیسا سوال کچھ شعرہ کلام کے آخر میں اپنے نام کے ساتھ آجزی کے لیے کچھ الفاظ لکھتے ہیں کیا ہم ان الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں جواب بعض اوقات بزرگ اپنے لیے آجزی کے ایسے الفاظ لاتے ہیں جنہیں ہم پڑھ نہیں سکتے مثلا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس کے بعد اگلے شعر میں آپ نے اپنے لیے جو آجزی کے الفاظ استعمال فرمائے وہ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اتار تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں احمد امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ اپنے لیے آجزی کے طور پر استعمال کیا ہے اس پھرتے ہیں یا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں یا عاشق ہزار پھرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ایسا لفظ لائی جائے جو اس مقام پر موضوع ہو اور شیر کا وزن بھی نہ ٹوٹے جب ناتخواہ یہ شیر پڑھیں تو وضاحت کر دیں کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہاں آجزی کے طور پر اپنے لئے یہ لفظ استعمال کیا تھا لیکن میں نے اس کو تبدیل کیا ہے آج کل کے ناتخانوں کو اتنا بولنا آتا نہیں ہے البتہ اتنا بول لیتے ہیں کہ دو دن سے تھکا ہوا ہوں بارہ دن کا تھکا ہوا ہوں روز یعنی ذہن میں ہی نہیں آتا کہ وضاحت کر دیں میں یہاں سب کی بات نہیں کر رہا بلکہ دل جلانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاں وضاحت کرنی ہے وہاں نہیں کرتے بعض اوقات ناتخان اشعار کا خلاصہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے خصوصا آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ کے کلام کی وضاحت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے کلام مشکل ہوتے ہیں ہدایق بکشش کی شروعات لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی ناتخان علماء کی لکھی ہوئی شروعات سے وضاحت یاد کر کے بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیا اسلامی بہنیں نات کے سیغوں کو بدل سکتی ہیں سوال ایک کلام ہے میں مدینے چلا اگر اسلامی بہنیں اس کو میں مدینے چلی پڑھیں گی تو کیا یہ غلط ہوگا جواب کسی شاعر کا کلام پڑھنا حکایت کرنا کہلاتا ہے یعنی جیسا اس نے کہا ہم نے ویسا بیان کر دیا اب اگر اسلامی بہنیں میں مدینے چلا پڑھیں گی تو عجیب لگے گا اس لیے انہیں میں مدینے چلی پڑھنا چاہیے لیکن اس کلام میں آگے بھی مردانہ الفاظ آ رہے ہیں یہ کہاں کہاں تبدیلی کریں گی بہرحال چلا کو چلی کرنا ضروری ہوگا کیونکہ معنیس کے لیے یہی استعمال کیا جاتا ہے اگر چلا کہیں گی تو اسلامی بہنیں ہسیں گی اور مذاہ کریں گی اس کے علاوہ بہت سے کلام ایسے بھی ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑھتی تو وہ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہوتے ہیں یاد رہے کسی شاعر کے اشعار اپنے نام پر چڑھا لینا کہ یہ مینے لکھے ہیں جھوٹ اور خیانت ہے یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور اسے دینی سرقہ یعنی علمی چوری کہتے ہیں البتہ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی طریقہ مصرعہ دو شاعروں نے لکھا ہوتا ہے جسے عدبی یعنی فنی زبان میں توارد بولتے ہیں امیر اہل سنت کے گجراتی کلام سوال آپ نے سب سے پہلے کون سا کلام لکھا تھا جواب دراصل میں گجراتی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں جس کا اب ہمارے یہاں اتنا چلن نہیں ہے گجراتی اتنی مظلوم ہو چکی ہے جو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم گجراتی ہیں جب میں ان سے گجراتی میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات انہیں تاجب ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارے اس طرح کی گجراتی بولتے ہیں جس طرح بعض لوگ عجیب و غریب اردو بولتے ہیں پہلحال جس طرح اردو ہے اسی طرح گجراتی بھی باقاعدہ ایک زبان ہے اور بہت اچھی زبان ہے پہلے میں گجراتی کے ناتیا مشاعروں میں حصہ لیتا تھا اور ناتیا یا منقبط کے کلام لکھتا تھا اس موقع پر حاجی عبد الحبیب اتاری نے ارس کی آپ اپنا کوئی گجراتی شیر تو سنائیں امیر سنت دام برکات ملالیہ نے فرمایا میں نے وہ اشعار جمع نہیں کیے کیونکہ اس وقت میرا جمع کرنے کا ذہن نہیں تھا کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو کوئی شیر یاد آ جاتا ہے ایک نات کا مقتہ مجھے یاد آ رہا ہے مانگی چھے عشق نبی مانگی نہ دنیا اینے مجھ نے اتار سمجھ دار لجر آوے چھے یعنی نبی کا عشق مانگا دنیا کی دولت نہیں مانگی مجھے اتار سمجھ دار نظر آتا ہے یہ میرا بہت پرانا احساس تھا کہ دنیا کی دولت کے بجائے آقا کی محبت کی فراوانی نصیب ہو جائے اور عشق رسول کا زخیرہ مل جائے فرمانے آخر نبی صلی اللہ شاعروں کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے زیادہ سچی بات لبید کا یہ کلمہ ہے یعنی خبردار اللہ کے سوا ہر شئے فنا ہونے والی ہے الحمدللہ